اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة بقرہ رکو نمبر چوبیس کا ترجمہ آیت نمبر ون نائن سیم ون الحنج وشهر معلومات فمن فرض فيهن الحنج فلا رفس ولا فسوك ولا جذال في الحنج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون یا اولیلالباب سورة بقرہ آیت ون نائن سیون حج کے مہینے مقرر ہیں اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاب کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جگڑے کرنے سے بچتا رہے تم جو نیکی کروگے اس سے اللہ تعالی باقبر ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی کا ڈر ہے اور اے اکل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو سب سے ڈرتے رہا کرنے سب سے ڈر ہے رہا کرنے سورت بقرہ آیت ون نائن ایٹ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے سورت بقرہ آیت ون ڈبل نائن پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالی سے تلب بخشش کرتے رہو یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے ون ڈبل نائن فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْقُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْا شَنْدُ ذِكْرًا اَوْا شَنْدَ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونُ رَمْبَنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ سورة بقرہ آیت ٹو ڈبل زیرو پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالی کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ٹو ڈبل زیرو وَمِنْ هُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارَ سورة بقرہ آیت ٹو ڈیرو ون اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے ٹو ڈیرو ون اُلَائِكَ لَهُمْ نَصْعِبُ مِنْ مَا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابُ سورة بقرہ آیت ٹو ڈیرو ٹو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے ٹو ڈیرو ٹو ٹو ڈیرو 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 ٹو � اور اللہ تعالی کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ پریزگار کے لیے ہے اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبِ غَقَوْلُهُ فِي الْحَيَائَةِ الدُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ سورة بقرہ آیت 204 بعض لوگوں کی دنیاوی غرص کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں بعض لوگوں کی دنیاوی غرص کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے حالانکہ دراصل وہ زبردست جگڑیلو ہے 204 وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْصِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسِ وَاللَّهُ لَا يُحِمْبُ الْفَسَادِ سورة بقرہ آیت 205 جب وہ لوڈ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالی فساد کو ناپسند کرتا ہے 205 وَإِذَا قِلَ لَا اُتَّقِ اللَّا أَخَذَتُوا الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَّ وَلَبِئِسَ الْمِحَادِ سورة بقرہ آیت 206 اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقینا وہ بطرین جگہ ہے 206 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشِرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَعَةِ اللَّهِ وَاللَّهَ آغْرَوْفٌ بِالْعِبَادِ سورة بقرہ آیت 207 اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُبَاتِ الشَّيطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ سورة بقرہ آیت 208 ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابداری نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے 208 فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ سورة بقرہ آیت 209 اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالی غلبے والا اور حکمت والا ہے 209 حَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّا آئِنِ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرَ وَإِلَى اللَّهِ تُرُجَعُ الْأُمُورِ سورة بقرہ آیت 210 کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالی عبر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں 210 جزا کرنا اللہم صل على محمد وآل آل محمد كما صلئت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللہم مبارک على محمد وآل آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللہم مبارک على محمد وآل آل محمد آمین نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار آمین رب جعلی مقیم اصقلاتی ومن ذرییتی ربنا تقبل دعا آمین ربنا غفر لي ولمالدین ولمؤمنین يوم يقوم الحساب آمین 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 یا اللہ واصف کی والدہ کو ایمان کی دولت دے کاشف کی والدہ کو ایمان کی دولت دے منور کی والدہ کو ایمان کی دولت دے راجے کی والدہ کو ایمان کی دولت دے عمر فاروق کی والدہ کو ایمان کی دولت دے رزوان کی والدہ کو ایمان کی دولت دے کامران کی والدہ کو ایمان کی دولت دے عاطف کی والدہ کو سرات مستقیم پر چلنا نصیب فرما آمین اللہم مکفنی بحلالکا ان حرامکا واغننا بفضلکا عمن سباکا آمین اللہم مغفر لحینا و بیتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و كبیرنا و ذکرنا و اوثانا آمین اللہم ممن حییده مننا فاحی علی الاسلاما آمین ومن توفیده مننا فتوفه علی الیمانا آمین اللہم اینی اسعالك علمان نافیان و رزقا طیبا و عملا متقبلا آمین اللہم اینی علا ذکرکا و شکرکا و خسن عبادتکا آمین اللہم اینکا عفو دحیم بل عفو و فافو اننا یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور آمین اللہم محفظ قلوبنا آمین اللہم منوذر قلوبنا آمین اللہم مضاہر قلوبنا آمین آمین اللہم محاسبنی حسابا يسیرا آمین اللہم ماجرنا من النار آمین بسم اللہ یا لادینی و نفسی و ولدی و أهلی و مالی آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے یا اللہ ہمارے رزق میں کوشادگی عطا فرما دے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما سلاللہ علی و آلی و اصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ چار اکتوبر سن دو ہزار سولہ اللہ اکبر